ملنگان مدار خانکہ برکاتیاں میں حاضر ہوا کرتے تھے تو ہمارے جد عالی بزرگ ان ملنگوں کے بالوں کو کھلواتے بھیک کو کھلواتے سکھ سلطان کھلواتے رش کے دمال ہوتی تھی رش میں دمال ہوتی تھی اور اس وقت میں ہمارے آبا و اجداد ملنگان اکرام کو نظرانوں سے نواز دے تھے تو آج بھی خانکہ ہے مارے راہ شریف میں برکاتیاں خانکہ بھی ہے زندہ شمدار خانکہ بھی ہے اسی خانکہ کے ملنگ جن کا نام ہے سردار علی بابا ملنگ مداری رحمت اللہ علیہ جن کا ستر فٹ کا بال تھا کتنا بال تھا ستر فٹ کا بال آپ مکن کو شریف آتے تھے تو ایک بہتر فٹ کا کنواں ہے تو اس میں بائٹی بان کر اس میں پانی آپ کھین چاہ کیا کرتے تھے تو یہ سلسلے مداریاں میں آپ نے دیکھے ہیں بڑے بڑے بال تو مداریا سلسلے کی جن ملنگان ہوتے ہیں ان کے سروع پر بال ہوتا ہے میرے مرشد کامل کے ہیں اور سلسلے آلے مداریاں میں بڑے بڑے ملنگ با سنت یافتہ آلے میں دین ہوا کرتے ہیں اور آج بھی یہ سلسلہ جاری وہ ساری ہے سرزمین مکن کو شریف میں آدمی دارہ ہے کل بھی دارہ تھا اور ہمیشہ سے قدیمی دارہ ہے جہاں پر ہمیشہ سے لوگ مفتی ہوتے آتے ہیں تین سو شاعر ہیں بارہ مفتی ہیں جو آج بھی مکن کو شریف میں عرص موارک ہوتا ہے تو سارے ملنگان اکرام آتے ہیں مدار پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور شکل دمال ہوتی ہے تو جو سلسلہ آلیا مداریاں میں بال ہیں تو مکن کو شریف کا علمہ کا صوفیہ کا سب کا لکھاوا سب کے پاس میں موجود ہے کس نے سوال کیا کہ بھئی آپ کتے لمبے لمبے بال ہیں یہ جائز ہے کہ ناجائز ہے آج کل لوگوں میں یہ باتیں زیادہ گھز گئی ہیں چند دین کا بچہ پڑھ لیا لگ لیا یہ سمجھ لو کہ بہت بڑا علمہ چالی دن کا نماز پڑھنے والا ایک چالیس سال کے مولوی سے مقابلہ کرتا ہے یہ کیا مطلب ہے ایک چالی دن کا آدمی ایک چالیس سال کا مولوی امام صاحب سے سوال کرتا ہے امام صاحب اسے کسے ہو چکتا ہے اتنی بڑی پگڑی ان اقلی وال تو نہیں ہے الحمدللہ سلسلے مداریاں میں ملنگانی کرام کی نقلی وال نہیں ہوتے ہیں یہ مدار کے دھونے کی کرامت ہے یہ مرشد کا کرم ہے کہ دست مرشد جانو اللہ کا صوفی سمجھے ہیں میریہ کا آیت میں ساتھ دیکھو جلوہ انمہ کا مرشد خوب سمجھا اقرار ہے اللہ کا جب مرشد کامل ہاتھ رکھتے ہیں سر پہ مندن کرنے کے بعد میں تو وہ بال ایٹومیٹک بڑھنا شروع ہو جاتا ہے اب تو مکنپور شریف کا فتوہ ہے کہ یہ ملنگوں کے جو بال ہیں بھیگ ہیں یہ شریعت کے آئینے میں ہیں جائز ہیں اور پھر ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے حضرت ابو محضورہ صحابی رسول ان کے اتنے لمبے بال تھے کہ آپ پھڑے ہو جائے کرتے تھے وہ زمین میں رگڑا کرتے تھے تو ان کے ہی بال ہیں بندہ نواز ہیں ان کے ہی بال ہیں اور ایک ولی ہیں حضرت جنمیسیم طلال ہے ان کے بھی بال ہیں آٹھ پٹ کے بال ہیں اور امام حسن علیہ السلام کے ان کے بھی لمبے بال تھے کمر تک تو رہا سوال ہے بالوں کا تیسے سلسل مداریہ میں ملنگان اکرام کے جب طریق ہوتا ہے مرشد کامل اس کا مندن کر کے اس کی سر پہ بھیگ لگاتے ہیں خاک لگاتے ہیں پڑھتے جاتے ہیں اول خاک عشق دوہم خاک دستک سوہم خاک مستک چارہم خاک تیلو پنجم خاک عمر پیری خاک ہمیں شرف سری خاک سے کتل آدم کو پیدا کیا کل ملاک نے سجدہ کیا خاک باب آدم لائے بیوی ہوا نے شانی شان چھون مستک چلانی چڑنت خاک برسنت نور رکچہ کرے دادا آدم نبی رسول پی فقیر ما برشا جی حق اللہ اللہ محمد مدار تو مرشد کامل اس کے سر پہ جب راک للا دیتے ہیں وہ بال بڑھنا شروع ہو جاتا ہے تو یہ خاکی بال ہے خاکی بال میں تیلیا بال میں زمین آسمان کا فرق اگر آپ فتوہ دیں گے تو تیلیا بال پہ لگے گا خاکی بال پہ نہیں تیلیا بال ہو تو فتوہ ہے یہ خاکی بال ہے یہ نسبتی بال ہے نسبت والی چیز پہ چون شراغ نہیں کیا جا سکتا کیونکہ خان کا مداریہ مکنپور شریف جو قدیم ادارہ ہے علماء کا صوفیہ کا پیران عزام کا سعداد کا سعداد اکرام میں بڑے بڑے علماء ہیں بڑے بڑے صوفیہ ہیں تو مقتصر یہ ہے کہ مدار پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورے ہندوستان کا اپنے دورہ فرمایا اور مدار پاک نے ایک جماعت جاری کی دین کے کام کے لیے ان کو ملنگ بنایا مجرد بنایا اور ان سے کہا کہ جاؤ بیٹا تبلیغ دین کرو تو بڑے ملنگ جو ہوئے ہیں وہ جانمن جنتی ہیں دوسرے خلیفہ قاضی متاہر ہوئے ہیں تسرے خلیفہ قاضی کسر خلیفہ قاضی میں کنتری ہوئے ہیں اور چوتھے خلیفہ جو سرکار مدار پاک کے بھتیجے ہیں دادا آرغون فنسور تیفور تو یہ حرص خواجگان کی جو آبادی ہے مکنپل شریف میں وہ سجادگان ملنگان سارے جگمہ دو مہان ان کے سنت ان کی سنتان سارے جگمہ دو مہان ان کے سنت ان کی سنتان تو یہ ملک ہندوستان میں جو آپ دیکھ رہے ہیں سلسل آلیہ مداریہ کے جو نشانات یہ تکیئے ہیں یہ مدار پاک کی دین ہے اور مدار پاک غریب نواج اولاد غاؤس جو ہندوستان میں آئی یہ آقا کریم کا ہی تو کرم ہے نبی نے اپنے لادلوں کو ملک ہندوستان بھیجا ہندوستان سچوں کا ہے ہندوستان ہندوستان سوفی سنتوں کا تھا سوفی سنتوں کا ہے سوفی سنتوں کا یہ سچوں کا ہندوستان ہے کیونکہ آقا کریم جب بھی براد مان ہوتے رکھ آپ کا ہند کی جانی ہوتا آپ کے صحابات پیارے پیارے آقا کے جانی ساتھ صحابات کرتے یا رسول اللہ سل اللہ ہوتا کریم فرماتے ہیں اے صحابہ ہندوستان سمجھے وفا کی پو آتی ہے اسی لیے اللہ شاعر مشریف میں فرمایا تھا میر عرب سے آئی تھندی ہوا جہاں سے میرا وطن وہی ہے میرا وطن وہی ہے میں نے اپنے مرشد سے پوچھا کیا بات سرکار آئی خایہ صاحب ہندوستان میں مدار پاک ہندوستان میں نظام الدین علیہ ہندوستان میں حسنی اولاد ہندوستان میں فاطمہ کنال ہندوستان میں اولاد ہندوستان میں یہ امریکہ کیوں نہیں گئے جوڈن کیوں نہیں گئے بات کیا ہے مرشد کامل فرماتے ہیں سرکار سید معصولی بہا فرماتے بیٹا جن کی عمر ایک سو آٹھ سال کی ہے آپ فرماتے بیٹا بتاؤ ہمارے باپ کا نام کیا ہے میں کہا آدم علیہ سلام اچھا بیٹا ان کو پیدا کہا کیا گیا میں نے جنت میں بیٹا ان کو اتارا کہا میں زمین کے اوپر وہ زمین کون سی ہے وہ ہندوستان ہے وہ سنگل دیب ہے اس کو سری لنکا کہتے ہیں کہ جب بیٹا باپ کے قدم ہندوستان میں ہے ماں جدہ شریف پہ ہے تو آقا کریم نے اپنے لادلوں کو ہندوستان بھیجا فرما دیا بدی الدین ہندوستان جاؤ خواجہ کر دین کی دعوت دی پڑھا دیا لا الہ اللہ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو بارہ سو سال پہلے ہندوستان میں مدار پاک ہیں ساڑھ آٹھ سو سال ہو چکے ہیں غریب نواز کو ہندوستان میں آردی خواجہ کی بارگاہ میں ہندو مسلم سی کسائی آتے ہیں اپنی مرادے پاتے ہیں یہ اسے نزی کے لادلے ہیں ان کے دربار میں جات پات بھیتا ہوں نہیں ان کے دربار سے ملتا کیا ہے بس یہ ہی ملتا ہے تسبیح کے دانے کو بگھرنے نہیں دیتے یہ جس کو بناتے ہیں بگڑنے نہیں دیتے آج بھی ہمارے دادہ باپو سرکار ہیں جب بھی آیا ہوں باپو کا دیدار ہوا ہے اور آج بھی اسی اشتیاب میں تھا کہ باپو ہوں گی کچھ بولنے کا موقع لگ گا چل حضرت نہیں آئے تو صاحب زیادہ تشریف لیا ہے تو آج بھی دادہ بابو کے پاس میں ہر قوم کے لوگ آتے ہیں ان سب کو پیار ملتا نہیں کوئی بھی بھاؤ نہیں سب کو پیار ملتا ہے میں نے جب خاجہ بابا کے دربار میں بھی بھاؤ نہیں وہ بھی تو حسین کی اولاد ہے مدار پاک بھی تو حسین کی اولاد ہے سرکار غاز امام حسن کی اولاد ہے حسنی حسین کی اولاد وں کا ہی تو سب کا ہے تو ملکہ ہندوستان جو ہے اولیاء اللہ کی جاگیر ہے ملکہ ہندوستان میں اولیاء اللہ نے وہ دین کا کام کیا ہے اور سب سے پہلے نماز کی تبلیغ کا کام کیا آج سیدھے سادھے لوگوں کو فسانے والے موجود ہیں آؤ فسو آؤ فسو آؤ فسانے چکو لمبت چار سو پچاس سال پہلے حضرت خاکش ملنگ رحمت اللہ اللہ نماز کی تبلیغ فرمائے کام فرمائے پنجاب میں آپ فرماتے لوگو بیٹا نماز پڑھو نماز پڑھو ملنگ بابا نماز پڑھنے سے کیا ہوگا آپ فرماتے بیٹا سنو نماز فجر پڑھوگے ایمان خوش ہوگا زہر پڑھوگے فرشتے خوش ہوں گے اصر پڑھوگے پیغم نبی خوش ہوں گے مگری پڑھوگے قرآن کریم خوش ہوگا اور عشاء پڑھوگے تو پروردگاری عالم خوش ہوگا اور نماز فجر پڑھ کر جو آدمی گھر سے نکلتا ہے دن بر اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتا ہے اب لیکن نماز نماز میں فرق ہے مسلمانوں اتنا یاد رکھنا نماز نماز میں فرق ہے ایک وہ نماز پڑھتا ہے جو عاشق رسول ہے ایک وہ نماز پڑھتا ہے جو استاخ رسول ہے نماز وہی پڑھتا ہے ایسا نہیں کوئی الگ کام کرتا ہے تو یہ ہم کو میرے امام نے ہم کو بتا دیا پیغام دے دیا میدان کربلا سے 22 ہزار کا سامنا ہے ان 22 ہزار میں سب جاہی نہیں ان 22 ہزار میں 700 حافظ ہیں اور 400 عالیم ہیں جو قاتل حسین ہیں 700 حافظ 400 عالیم جو قاتل حسین اب ایسا کوئی مولوی آکے مولا آکے نبی کے لادلے خلاب بولے اس کو مانو گے نکال کے بھار کر دیں گے آنا امہ تاج کے بعد تو یہ چودہ سو عالیم ساس صحابی ان 22 حجار میں بھی ازان ہو رہی تھی لیکن نبی کے لادلوں کے خون کے پیاسے تھی ازان ہوئی لوگ کہتے امام نے آخر امام بھی دے دیا ازان ہوئی ازان ہوئی ازان کہو اببہ ازان ہو چکی ہے بیٹا ازان کہو اببجان آپی کا فرمان ہے اگر ازان کی آواز ارہی جماعت ہو سکتی ہے بیٹا ازان کہو امام اکبر ازان کہتے ہیں نماز امام نے ادا کی تو سبق مل گیا کہ یزیدیوں کی ازان پر امام کی نماز نہیں تو ہم سنی العقیدہ کسی غستاخ رسول کے پیچے کیسے پس سکتے اب غستاخ رسول چاہے کتنا ملوی کیوں نہ ہو ہاں غرگ غلام رسول ہے عاشی کے رسول ہے غلام کا غوث غلام ہے خاجہ کا غلام ہے مدار کا غلام ہے پیروں کا وفادار ہے چاہے ناظرہ کیوں نہ ہو ہم اس کے پیشے ادا کر لیں دوسری بات یہ ہے دوسری بات آخری پیغام بھی میرا یہ ہر جگہ جاتا ہوں یہ دینا شروع کر دیا ہوں کہ ہم سنی العقیدہ ہیں غوث و خاجہ کے ماننے والے ہیں اور ہمارے بزرگوں کا یہ پیغام ہے کہ ہم شینہ ٹھک کے بولتے کہ ہم غوث والے ہم خاجہ والے مدار والے لیکن لوگ یہ کہتے ہیں کہ ملنگ بابا ہر بات شینہ ٹھک کے ہوتی ہے لیکن جب شادی ہوتی بھول جاتے ہیں جب شادی کا موقع آتا ہے بھول جاتے ہیں وہ کیا بھول جاتے ہیں لیے بھول جاتے ہیں ہم بیٹی کس کو دے رہے ہیں کس کی بیٹی لے کے آ رہے ہیں جب یہ بات ہمارے اندر آ جائے گی سمجھ رہیں گے کس کو بیٹی دینا جائز ہے کس کی بیٹی لینا جائز ہے اب معلوم ہوگا ہے غریب کیوں نہ ہو قبیلہ ہو غریب ہو لیکن عاشق رسول ہو گستاخ رسول کو دینا جائز گستاخ رسول سے لینا نہ جائز دینا نہ جائز نہ لینا جائز تو معلوم ہوگا جو عاشق رسول ہے غریب کیوں نہ ہو بیٹی دے دو عاشق رسول کو دے دو عاشق رسول سے لے لو دوسرا یہ ہے کہ آج کل یہ بہت بڑا کینسر چل رہا ہے ہم لوگوں میں وہ کیا جب شادی ہو کے بچی آتی ہے تو اللہ اس کو اپنے حبیب کے صدقے میں ماں بناتا ہے جب بچے کا جنم ہوتا ہے پیدائش ہوتی ہے اگر بیٹا پیدا ہو گیا پورے گھر میں خوشی ہوتی ہے اللہ نہ کرے بیٹی ہو گئی تو دادا کو موت دادی کو موت چاچا کو موت چچانی کو موت گھر میں غم کا ماحول ہو جاتا ہے یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں یہ غیروں کا طریقہ ہے مسئلقوں کا طریقہ ہے بیٹا بھی اللہ کی دین ہے بیٹی بھی اللہ کی دے دے بیٹی کی بیدائش پہ خوشی مناؤ بیٹی کی بیدائش پہ خوشی مناؤ دونوں دیر اس رب کی ہے نبی کے صدقے میں تو ہم مسلمان ہیں ہم عاشق رسول ہیں ہم مکشین والے ہیں غوث والے ہیں خاجہ والے ہیں مدار والے ہیں بیٹی کی پیدائش ہو تو خوشی اور جس کو اللہ تین بیٹی دے کتنی بیٹی تین بیٹی اللہ جس کو دے ان کو پال پوسکے بڑھا کر کے شادی کر دو حج اکبر ہی ادا کرنے کا سواب جس کو سات بیٹی ہو جس کو سات بیٹیاں ہوں ان کو پال پوسکے ان کی شادی کر دو وہ جنت کا حق دار آقا کریم فرماتے ہیں اے لوگو تمہارے ماں کے جنت کس کا فرمان ہے آقا کریم کا فرمان ہے ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہر مسلمان کہے گا بابا صاحب آقا کریم کا فرمان ہے تو میری جنت میری ماں ہے میری میری جنت میری ماں جب سامنے والے نے کہا میری جنت میری ماں ہے میں نے پوچھا بتا بیٹا تیرے بیٹی کی جنت کون جب تیری جنت تیری ماں ہے تو تیرے بیٹی کی جنت کون کہے گا میری بیوی میری زوجہ میری شریع کے حیات جب تجھے معلوم ہو گیا تیرے بیٹی کی جنت تیری بیوی ہے اب بتا کیا اس کو گالی دے گا جنت میں لاک مارے گا جنت میب لگائے گا یہ سمجھ لے تیری ماں تیری جنت ہے اور تیرے بیٹی کی جنت تیری بیوی ہے جب یہ سمجھ میں آ گیا جھگڑا ختم جھگڑا ختم پھر آقا کرین فرماتے ہیں اے لوگو اپنے ماں باپ کو جب بھی دیکھو پیار کی نگا سے دیکھنا مقبول حج مقبول عبادت ہے پوری زندگی عبادت کرو کوئی لکھے دینے والا نہیں کہ آپ کی عبادت قبول ہو گئی ایک حج نہیں سات حج پڑھ لو کوئی لکھے دینے والا نہیں تمہارا حج قبول ہو گیا لیکن آقا کریم اور جب تک دنیا میں رہے راضی رکھو خوش رکھو بشار کر جائیں تو اسحال سباب کرو تو معلوم ہو گیا دیکھنے پر مقبول حج مقبول عبادت ہے ان کو کھلائے گا ان کو پلائے گا ان کو راضی رکھے گا اب ملاد مصطفیٰ ہے آقا کریم فرما رہے ہیں اے مقت وقت کی ماں فائشہ کیوں نہ ہو بکارن کیوں نہ ہو جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے ملاد مصطفیٰ ہو رہی تھی تقریر ہو رہی تھی عالم دین نے بیان کیا کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے تو ایک بچہ تھا دس سال کا ملاد مصطفیٰ صلاة و سلام ہوا گھر گیا گھر جا کے دیکھا تو ماں سو رہی تھی ماں کو نیند آ گئی سنا کے آقا کریم نے فرمایا کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے جہاں ماں کے قدم تھے وہ بچے نے سر رکھا سو گیا صبح اٹھا دیکھا اس نے تو ماں جھاڑ رہی تھی گھر سے بہار نکل رہی میدان جھاڑ رہی تھی جہاں ماں کے قدم پڑ رہے تھے ماں سے مٹی اٹھائے پڑیا بنائی بچے میں رکھی اسکل چلا گیا اسکل گیا تو بچوں کی عادت ہوتی دوسر بچے ہاتھ کیوں ہتنے بڑے ہو گئے ہو مٹی کھاتے ہو شرم نہیں آتی ہے بیمار ہو جاؤ گئے بتاؤ کہاں سے لائے جنت سے جنت دیکھی ہے رات کو جنت میں سویا تھا کہاں سے لائے جنت سے جنت دیکھی بھی ہے رات کو جنت میں سویا وہ کیسے بیلے عالم دین نے بتایا آقا قریب فرماتے ہیں اے لوگوں تمہاری ماں کے قدموں کے نیجے جنت سنا گھر گیا دیکھا ماں سو رہی تھی جہاں ماں کی قدم تھی سر رکھ کے سو گیا آگ کھلی دیکھا ماں جھاڑ رہی تھی دھر سے باہر نکلی دیکھا ننگ پیر ہے جہاں میرے ماں کے قدم پڑے یہ چرن پڑے وہاں سے مٹی اٹھا کے لائیا سلطان الاولیاء بایزید مشتامیر رضی اللہ تعالی انہوں دس سال کی عمر ہے مدرسے جاتے ہیں سبق آیا انشکل لی ولی والد اللہ فرماتا میرا شکریہ ماں باپ جب بھی ماں تھی آج بھی ماں اور جب تک اللہ اس سلطح جاری رکھے نبی کے سبق میں جاری رہے گا رب فرماتا میرا شکریہ ماں باپ کا قرآن پا گب باپ کی ارزید گھر آگئے گھر آنا تھا مانے کا بیٹا بھائیزید کیا بات جلی آنے کا سبب شکریہ ماں باپ چھوٹی زندگی ہے چھوٹی زندگی کے اندر دو کام اس سے نہ ہوں گے یا تو ساری زندگی آپ کی خدمت پر سیوہ میں گزار دوں یا اللہ کی معرفت آسی اس کا شکریہ دا کرو قربان جائے ماں فرماتی بیٹا سن جس کا تو بندہ ہے اس کی میبن بھی ہوں جہا خدا کے واسطے میں نے اپنی خدمت کو معاف کیا تو اللہ کی عبادت کر ماں نے اجازت دے دی آدیش مل گیا حکم مل گیا سوڈا چلو گھر کو خیرہ بات کرتے ہیں جنگل آباد کرتے ہیں گھر خیرہ بات کرتے ہیں انشاءاللہ میری بن کرنے والا ہوں دو بچ چکا ہے الحمدللہ تو آپ جنگل کو آباد کرتے ہیں چلے جب چلائے دور چلے آپ سوچا گھر میں رہوں گا یاد الہی نہ کر سکوں گا اللہ کی مر پتہ حسن نہ ہوگی پہاڑ چلے جاتے ہیں پہاڑ بے جا کے بیٹھ گئے کتے دن بیٹھے ایک دن نہیں دو دن نہیں تین دن نہیں بیس سال کتے سال بیٹھے بیس سال بیٹھے کس لیے حلوہ ملے پرانڈے ملے نہیں خدا کی معرفت حاصل ہو جائے دل کو تیری تلاش تیری جستجو تو ہے ارے ملنا تیرا کٹھین مگر آرزو تو ہے دل کو تیری تلاش تیری جستجو تو ملنا تیرا کٹھین مگر آرزو تو کسی عاشق نے کہا دل کو تیری تلاش نے دردر کا کر دیا ایسا نوازہ آپ نے بے گھر کا کر دیا اب یہ تو جو اہل نسبت ہوتا ہے وہی سمجھ پائے گا کہ میں نے کیا کہا ہوں ہر آدمی سمجھ میں نہیں آئے گا لیکن آپ جاتے ہیں پہڑی آگے بیٹھ جاتے ہیں بس اللہ کی مارفہ تحاصل ہو جائے ایک دن نہیں دو دن نہیں بیس سال بیٹے رہے بھوکے رہے پیاسے رہے پتیا کھا 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 گزارا کیا اللہ کی مارفہ تحاصل ہو لیکن اللہ کی مارفہ تحاصل نہیں سوچا چلو ماں کا دیدار کرتے ہیں درشن کرتے ہیں ماں کاشیباد دیتے ہیں ماں سے ملتے ہیں دس سال پھر گھر کو چھوڑا بیس سال جنگل میں گزارے کتنا دن ہو گئے تیس سال ہو گیا جب تیس سال ہو گیا گھر تروائے آنے کے بعد میں ماں نے بیٹے کو دیکھا تو ماں کا دل دل ہوتا ہے ماں کا دل دل ہوتا ہے ماں کا دل سیلا پی طرح لوٹ بارا جیسے سمندر میں جوش آتا ہے آنکھوں سے عشق جاری ہو گئے آنکھوں سے عشق گزت بیٹی سے بھی نہ رہا گیا بیٹی کے بھی آنکھوں میں آنس آ گئے کہتے ہیں بیٹا آنکھوں